السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے سر پر بال ہوں اور وہ عمدہ ہوں بال عمر کے درازگی کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے بعض مرتبہ مرد ہوں یا خواتین ان کے سر کے بال جھڑنے لگتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے سر کے بال اچھے ہوں تو اس کی وجہ سے وہ لوگ متفکر نظر آتے ہیں پریشان نظر آتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا شریعی نقطہ نظر سے ہمیں یہ معلوم کرنا نہیں چاہیے کہ اسلام اس سلسلے میں ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے اس ویڈیو کے اندر اسی سے متعلق تفصیلات بتلائی جائے گی آپ اس ویڈیو کو اخیر تک دیکھیں اور بات سمجھ میں آگئے تو دوسروں کو شیئر بھی کریں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سر پر بال نہ ہونا یہ عیب ہے یا نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے تین افراد کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العزت نے ان تین افراد کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا اور ان کی دلی خواہش معلوم کی ان تینوں میں سے ایک فرد وہ تھا کہ جس کے سر پر بال نہیں تھے اور وہ فرشتہ اس سے جا کر معلوم کیا تو اس کی دلی خواہش یہی تھی کہ اس کے سر پر بال ہو اس سے پتا چلتا ہے کہ بال کا نہ ہونا یہ عیب ہے اور پھر اس عیب کو کس طریقے سے دور کیا جائے کیا مصنوعی بال لگوائے جائے آٹیفیشل جس کو ویک کہتے ہیں یا کسی انسان یا کسی جانور کے بال لگوائے جائیں شریعت ہمیں کیا رہبری کرتی ہے تو جان لے کہ کسی دوسرے انسان کا بال ہو یا خنزیر کا بال ہو یہ ہم اپنے سر پر نہیں لگا سکتے ہیں چاہے مرد ہو یا عورت اگر اس کے علاوہ دوسرے جانوروں کے بال ہوں یا نیلون جس کو کہا جاتا ہے اگر یہ ہوں تو اس کو لگا سکتے ہیں اب اس کو لگانے کے بعد دو طرح سے اس کو لگایا جاتا ہے ایک یہ ہے کہ سرجری کر کے لگواتے ہیں یا ایسے ہی سر پر صرف رکھ لیا جاتا ہے اگر سر پر صرف رکھ لیا جاتا ہے تو غسل کرتے وقت وضو کرتے وقت اس کو نکال کے سر پر مسح کرنا اور غسل کرتے وقت وہاں سر پر پانی پہنچانا یہ ضروری ہوتا ہے اور اگر جراحی عمل کے ذریعے سے یعنی سرجری کے ذریعے سے اگر بال کو بالکل سر پر چپکا لیا گیا ہے تو اب یہ جسم کا حصہ ہو گیا بدن کا حصہ ہو گیا ہے اب اس کے اوپر سے سر کا مسح کر لینا اور غسل کر لینا پانی وہاں پر پہنچا دینا یہ کافی ہو جاتا ہے خواتین ان جو اپنے بالوں کے اندر دوسرے بال لگواتی ہیں یہ چونکہ جو مصنوعی بال ہوتے ہیں یہ کسی جو ہمارے دکانوں پر ملتے ہیں یہ عام طور پر انسانی بال نہیں ہوتے ہیں ان کو لگانے کی گنجائش ہے لیکن اگر انسانی بال لگائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الواصلت والمستوصل کہ اللہ رب العزت کی لعنت ہے ان خواتین پر جو اپنے بالوں میں کسی دوسری عورت کے بال لگواتے ہیں کسی دوسرے انسان کے بال لگواتے ہیں تو لگانے والی اور لگوانے والی دونوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے اس لیے اس سے احتیاط کرنا چاہیے احتیاط برتنا چاہیے وہ نہ استعمال کرے اور ہاں چٹلے کے طور پر جو دوسرے نیلون وغیرہ ملتے ہیں اس کا استعمال کر سکتی ہیں زیب و زینت کے لیے لیکن اس میں بھی یہ خیال رکھیں کہ وضو کرتے وقت غسل کرتے وقت ان کو نکال لے اور عام طور پر ان کے بال جو ہے پیچھے کے حساب سے بڑھتے ہیں اس کو لگایا جاتا ہے تو اس میں ہمارا جو سر کا مساہ ہوتا ہے وہ بلکل ہو جاتا ہے مر حضرات اگر ویک کا استعمال کر رہے ہیں اور وہ سر پر رکھا ہوا ہے اس کو نکال لے بغیر اگر وہ ایسے ہی بغیر جراحی کے طور پر بغیر سرجری کے طور پر ایسے ہی سر پر لگے ہوئے ہیں تو اس پر بلکل مساہ نہیں ہوگا جب مساہ ہی نہیں ہوگا تو چونکہ وہ وضو کے فرائض میں سے ہے اس لیے نماز بھی نہیں ہوگی وضو نہ ہونے کی وجہ سے اس لیے اس کا احتیاط کیا جائے اس مسئلے کی تفصیل دارلوم دیوبن کا جو فتاوہ ہے اس کے اندر موجود ہیں فتوہ نمبر ہے پھر سے ایک مرتبہ آپ خلاصے کے طور پر یہ سمجھ لے کہ اگر کسی کے سر کے اوپر بال نہیں ہیں وہ بال لگوانا چاہتے ہیں مصنوعی اعتبار سے تو دو باتوں کا خاص خیال رکھیں ایک یہ ہے کہ وہ انسان کے بال نہ ہو اور خنزیر کے بال نہ ہو دوسرے یہ ہے کہ مصنوعی بال اگر صرف سر پر رکھ لیا گئے ہیں تو وضو اور غسل کے وقت اس کو ہٹا لیے جائیں اور اگر سرجری کے ذریعے سے اس کو مکمل لگا لیا گیا ہے تو ایسی صورت میں غسل اور وضو کے وقت اس کو ہٹانے کے ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ ہی وضو اور غسل ہو جائے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرم